بولی ووڈ کے مہنائک امیتاب بچن کو بولی ووڈ کا ہی نہیں بلکہ یہ صدی کا مہنائک کہا جاتا ہے اپنے فلمی کریئر میں امیتاب نے کئی سپر ہٹ فلمیں کی جو ہندی سنما کے اتحاس میں صدہ بہار مانی جاتی ہے ان کی آکٹنگ کے بھارت میں ہی نہیں ویدیش میں بھی دیوانیں ہیں خاص بات یہ ہے کہ امیتاب بچن کیول اچھے کلاکار ہی نہیں بلکہ بہت اچھے گائک بھی ہیں انہوں نے فلموں میں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بہترین گانے گائے ہیں تو جانتے ہیں بولی ووڈ کے میگا سٹار امیتاب بچن نے کس گانے سی اور کس طرح اپنی گائکی کی شروعات کی بگ بی کا جنم 11 اکٹوبر سال 1942 کو علاہباد اتر پردیش میں ہوا تھا ان کے پتا ہری ونسٹرائی بچن ایک بہت بڑے اور پرسدھکاوی تھے ان کی ماں کا نام تیجی بچن تھا جو ایک ساماجک کارے کرتا تھی اپنی پڑھائی دلی سے پوری کرنے کے بعد امیتاب بچن کلکت آ گئے انہوں نے وہاں سات سال کام کیا اور اس کے بعد ممبئی آ گئے بگ بی نے سال 1979 میں بولی ووڈ کریئر کی شروعات کی ان کی پہلی فلم تھی خواجہ احمد عباس کی ساتھ ہندوستانی پہلی فلم میں انہیں راشتے پورسکار حاصل ہوا اس بہترین شروعات سے امیتاب بچن نے اپنی پرتبہ کا لوہا منوا دیا تھا سال 1979 سے لے کر سال 1989 کے دور تک امیتاب نے گسیل یوہ کے کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ کامیڈی اور ڈرماتک فلموں میں بھی ہاتھ آسمائیا اسی دور میں وہ بولی ووڈ کے اینگری ینگ مین کے روپ میں پرسید ہوئے پہلے دس سالوں میں انہوں نے جن فلموں میں کام کیا انہوں نے زنجیر، دیوار، شولے، ڈان اور کالا پتھر میں ان کے کردار بہت پسند کیے گئے تھے اور انہی فلموں میں انہیں اینگری ینگ مین کا ٹائٹل ملا امیتاب آج بھی جب اپنے دمدار ڈائیلوگز بولتے ہیں تو لوگ ان پر فیدہ ہو جاتے ہیں ویسے تو ابھی نیتا امیتاب بچن نے اپنے فلموں میں اپنے کرداروں کو بڑی خوبصورتی سے بڑے پردے پر پیش کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سنہری آواز دے کر کئی گانے بھی گائے تو آج ہم آپ کو ان کے گیتوں کے بارے میں بتائیں گے جب انہوں نے اپنی زندگی میں فرس ٹائم گیت گایا تھا بتا دے جس فلم کے لئے امیتاب نے فرس ٹائم گیت گایا تھا وہ فلم تھی سال 1989 میں آئی فلم مسٹر نٹورلال یہ فلم اس دور کی سب سے سفل فلموں میں سے ایک تھی ٹونی گلائڈ دوارہ نرمت اور راکیش کمار دوارہ نردیشت اس فلم میں امیتاب بچن، ریکہ، عجیت، قادر خان اور عمجد خان سمیت کئی فیمس کلاکار نظر آئے امیتاب نے اسی فلم کے لئے پہلی بار گیت گایا تھا حالانکہ اس فلم سے پہلے انہوں نے کچھ فلم میں کچھ انش بھی گائے ہیں سال 1976 میں آئی فلم کبھی کبھی میں خیام صاحب نے ساحل دوارہ لکھا گیا گیت کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے سمواد کی روپ میں بلوایا تھا لیکن انہوں نے پورا گیت فلم مسٹر نٹورلال کے لئے ہی گایا اس فلم میں سنگیت کا تھے راکیش روشن اور گانے کو لکھا تھا آنند بکشی نے گیت کے بول تھے میرے پاس آؤ میرے دوستوں اور اگر سمواد امیتاب بچن بولتے اور گیت کوئی اور گاتا تو گیت چاہید اچھا نہیں لگتا اس لئے سنگیت کا راکیش روشن اور فلم نردیشک راکیش کمار نے امیتاب بچن سے گیت گوانے کا فیصلہ لیا حالانکہ بچن صاحب گیت گانے کے لئے بلکل تیار نہیں تھے لیکن جب راکیش روشن نے بچن صاحب سے کہا کہ آپ گیت گا لیں گے پریکٹس تو کیجئے اس کے بعد امیتاب گیت گانے کے لئے تیار ہوئے اور جب انہوں نے گیت گایا تو وہ گیت ہٹ ثابت ہوا جسے لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں اس گیت کے بعد انہوں نے کئی اور ہٹ گیت گائے جن میں میرے انگنے میں رنگ برسے بھی کے چنر والی میں یہاں تو وہاں اور ایکلچ الورے جیسے کئی ہٹ گالے شامل ہیں 1980 اور 1989 کے درشق میں امیتاب بچن نے کئی ملٹی سٹار اپ فلموں میں کام کیا جن میں شاشی کپور شترگن سنہا ونوت خنہ رشی کپور جیسے ابنیتا ان کے سہک علاقار رہے ان میں سے زیادہ تر فلموں کی کہانی پیار دوستی اور قربانی پہ ادھارت رہی ان میں دوستانہ یارانہ اور نصیب اور سلسلہ کافی سفل فلمیں تھی نبے کے درشق میں امیتاب بچن کے کریئر گراف میں تھوڑا اتار آیا انہوں نے کئی کمسور اور فلاف فلموں میں بھی کام کیا جن میں عجوبہ میجر ساب لال بادشاہ اور ہندوستان کی قسم پرمکھ ہیں لیکن سال 2000 سے 2009 کے درشق میں امیتاب بچن ایک میگا سٹار کے روپے اُبھرے اور سشکت کرداروں میں خود کو ستھاپت کیا انہوں نے بولی وود میں پتا کے کرداروں کو ایک نیا ہائیام دیا انہوں نے سال 2000 آئی میں عدتی چوپڑا کی فلم محبتے میں ایک سکت پتا اور نیوموں کے پکے گروکل سنچالک کی بھومی کانے بھائی اسی طرح کبھی خوشی کبھی گم میں وہ سکت امیر پتا کے روپ میں نظر آئے جو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہ کرنے پر بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں حالاکہ انت میں دونوں ہی فلموں میں ان کا حیدہ پریورتن ہوتا ہے فلم ارمان میں بگ بی نے انل کپور کے پتا کا کردار نبھایا جس میں وہ ایک دوست کے روپ میں انل کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد باغبان آئی جو ماتہ پتا اور بچوں کے رشتوں کو دکھانے والی ایک بہترین فلم ہے بتا دیں بگ بی اب تک دو سو سے زیادہ ہٹ فلموں میں کام کر چکے ہیں وہیں اب وہ جلدی آیان مکھر جی کے نردیشن میں بنی فلم برم ماستر میں نظر آئیں گے اس فلم میں آلیا بھٹ اور انبیر کپور لیڈ رول نبھا رہے ہیں تو آپ کو مطاب بچن کی کون سی فلم سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں کامن باکس میں بتائیے اور فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے